Hello everyone, welcome to another video تو یہ کہانی ہے ایسی نڑکی کی جو کہ اپنے پیورٹ ڈراما میں ہی ایکسیڈینٹلی ٹرائول کر جاتی ہے اور وہاں ملتی ہے اپنے ہینسوم سے ہیرو سے Well یہ سٹوری اتنی بھی سیڈی نہیں ہے تو پوری ضرور دیکھئے گا کہ آخر وہ اپنے ورڈ میں کیسے جائے گی یا جا بھی پائے گی یا نہیں اگر آپ لوگوں کو اپنے پیورٹ ڈراما میں جانے کا موقع ملے تو کون سے میں جاؤ گے ضرور بتانا ہے ہماری فیمیل لیڈ یوی جی اپنا پسندیدہ شو ہی دیکھ رہی تھی جس میں جو ہیروین تھی اس کے شادی فورس پوری ایک رچ فیملی میں کر دی گئی تھی ہیرو جبکہ اس کی بہن کو پسند کرتا تھا تو اس لئے وہ کبھی ہماری ہیروین کو لائک ہی نہیں کر پایا اس کے فیملی بھی بس ہر وقت اسے ٹرچری کرتی رہتی تھی ایون کے ہیرو صاحب خود بھی اب یہ سب دیکھ کے نا یوی کو غصہ آ جاتا ہے کہ سکرین رائٹر نے اتنے بھی ہیروین کیوں بنائی ہے خود تو وہ باکسنگ چیمپین ہی ہوتی ہے ابھی وہ یہ سوچی رہی تھی کہ اچانک لائٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ تو سیدھی ڈرامے میں ہی چڑی جاتی ہے اور وہ بھی ہیروین کے کریکٹر میں اس وقت وہ بیٹ پہ ہی بیمار پڑی تھی اور اس کی ساسوما اور نندے بس اسے کرٹیسائز کرنے میں بیزی اب یہ تو یو ہی تھی نا اس لئے اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا ان کی خوب درگت بنا دیتی ہے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے فیورٹ ڈرامے میں آ چکی ہے اب یہاں سے جانے کا ہی راستہ اس نے ڈھوننا تھا ابھی تو رچ فیملی کی ڈاٹر انلا ہونے کا وہ خوب فائدہ اٹھانے والی تھی اچھا سا تیار ہو کے شاپنگ کرنے جاتی ہے وہاں پہ جو بھی چیزیں اسے پسند آتی ہیں وہ سب کی سب ہی خرید لیتی ہے منی خرچ کرنے کے میس جس جب ساسوما دیکھتی ہیں تو ان کا تو ایک دم بی پی ہی ہائی ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی آخر کیا کرتی پھر رہی ہے وہ ابھی کے ابھی میڈ کو اسے گھر بلانے کے لیے کال کرنے کو کہتی ہیں پر وہ کہاں اب ان کے سننے والی تھی اپنا پورا ٹائم ہی وہ وہاں پہ بہت اچھے سے بیٹھاتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ گھر آج چکی تھی آگے سے موم پریشان کہ تم نے ہمارا اتنا خرچہ کروا دیا ویل اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھنے والا تھا وہ تو ان ماں بیٹھیوں کے ایسے راز بھی ان کے سامنے ہی اوپن کرتی ہے جن کا کہ ان کو خود ہی نہیں معلوم ہوتا ظاہرہ اسے ڈراموں کے کریکٹرز کا بہت اچھے سے پتا تھا اب بس ان میں تو پھر جگڑا ہی ہو جاتا ہے اوپر سے ہیرو شنگ جین کی انٹری ہوتی ہے وہ حیران کہ تم آج کچھ زیادہ اوور ریکٹ نہیں کر رہی ہو کیا یہ تو خیر فیلحال اس کی ہینسمنس پہ فیدہ ہی ہو گئی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیرو اتنا ہینسم ہوگا اب پھر اپنے پتی کو پھر سیڈیوز کر کے اس کے دل میں جگہ بنانے کا سوچتی ہے کہ ایک یہی راستہ ہے اب سچویشن چاہے جو بھی اسے تو یہی کرنا ہی تھا اس سب کا تو خیر اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ابھی تک وہ جرچ اس کی بہن کو ہی پسند کرتا تھا کہ تم یہاں سے چریح ہی جاؤ تو اچھا ہے یہ بھی پھر کہتی ہے کہ میری بہن تو تمہیں اپنی لائف کا ایک سپیر پارٹی سمجھتی ہے اب اس بات کا اندازت تمہیں ہو ہی جانا چاہیے ورنہ پھر میں ہی کیوں تم سے شادی کرتی اپنے سامنے بولنے پہ شینگ یین کو پھر اس پہ غصہ ہی آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے تپر مارتا وہ تو آگے سے اس کا ہاتھ ہی پکڑ کے مرورد دیتی ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی مجھے کچھ کہنے کی ساتھ میں ڈیفورس پیپرز پہ سائن بھی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے تمہاری پروپرٹی میں سے بھی کوئی بھیسہ نہیں چاہیے ویل باہر آ کے پھر رونے دھونے بھی لگی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے ویسے ڈراموں میں اکثر سیکنڈ لیٹ تو پھر ہوتے ہی ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو تبھی پھر ایک ہینسوم سا لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے جس کے پیسے کچھ اٹیک کرز ہی لگے تھے وہ اسے ہی لے کے سائیڈ پر چھپ گیا تھا اور ساتھ میں اسے چھپ رہنے کو کہتا ہے پر جو ہی کے مو سے تو آواز نکل ہی جاتی ہے وہ تو پھر انہی کی طرف بھی آنے لگے تھے اس سے پہلے کہ لوچین ان سے فائٹ کرتا جو ہی پہلے ہی اپنے بال سمیٹھ کے ان کی خوب سارے درگت بنا دیتی ہے آخر کو وہ باکسنگ چیمپئن تھی اب اس کی لوچین زیادہ تعریف نہیں کرتا تو اب یہ اپسٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی تب ہی اچھانے کی یہاں پہ جو ہی کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نہ ٹک کر رہی ہے لیکن پھر اسے لے کے اپنے گھر ہی آ گیا تھا یہاں پہ وہ اپنے ڈاکٹر دوست کو بھلا کے اس کا چکت کراتا ہے اصل میں جو ہی کو نا ہارٹ ڈیزیز تھی اس بات پہ لوچین تو بلیو ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کی فائر سکلز تھی تو بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا اب یہ حیران کہ میں اس کے گھر پہ کیسے آ گئے وہ اب اسے بتا ہی لیتا ہے کہ تم اب بھی ہوش ہو گئی تھی تو تب ہی میں یہاں پہ لے کے آیا اب ظاہر ہے رہنے کے لیے کوئی اور تو ٹھکانہ تھا ہی نہیں سو وہ لوچین کو اس کی ہیلپ کرنے پہ کمپنسٹ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اب میری ریسپونسیبیلیٹی بھی تمہیں اٹھانے پڑے گی وہ حیران کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہو ابھی کہ ابھی میرے گھر سے جاؤ خیر تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ آج رات اس نے ایک پارٹی میں جا رہا ہے تو وہ پھر اسے اپنی ہی فیک گرر فرینڈ بننے کے لیے کہتا ہے اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پہ مانت جاتی ہے جب یہ ریڈی ہو کے نیچے آتی ہے تو تب وہ پس اسے دیکھتا ہی رہا گیا تھا ایون کہ اسے اسے فرسٹ سائٹ لب ہی ہو جاتا ہے لیکن اس بچائے سے تو اس ڈریس آر ہائی ہیلز میں چلا ہی نہیں جا رہا ہوتا جیسے تیسے کر کے وہ پارٹی میں آ ہی چکی تھی اتنی پریٹی ارنیجمنٹس دیکھ کے یہ تو اب خوش ہو جاتی ہے اب اتنے سارے کھانے بھی تھے تو اس نے مزے سے کھانا کھانے لگتی ہے کہ تب ہی اوپر سے اس کی بہن جن دیکھ لیتی ہے کہ تم یہاں پہ کیسے یہ اب اپنی بہن کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی ہی بات کرتی ہے کہ میری شنگ ین سے ڈیورس ہو چکی ہے ویل وہ صاحب بھی ادھر ہی اس کی بہن کے ساتھ ہی آئی تھے اب یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ جوئی شنگ ین کو پھر سے پٹانے کے لیے ادھر آئی ہے کوئی بھی اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا کہ وہ لوچن کی گلر فرنڈ بن کے آئی ہے کیونکہ آئے تک اس نے کبھی کسی لڑکی کو ڈیورٹ ہی نہیں کیا تھا وہ تو سیکیورٹی سے کہہ کے اسے وہاں سے نکلوانے ہی لگتے ہیں کہ تب ہی اوپر سے پہ لوچن کی انٹری ہوتی ہے کہ میری گرر کو ہاتھ لگانے کی کسی میں ہمت بھی کیسے ہوئی اب تو پھر اس سے دور رہنے کے لیے ہی وہ ان سب کو وان کرنے لگا تھا کہ یہ میری گر فرنڈ ہے تو اس سے تم لوگ سائٹ پر ہی رہنا وہ پھر اسے وہاں سے لے کے چلا گیا تھا جوئی خوش کے واحد کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے تم نے وہ تو بس اس سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ اتنے سارے لوگ میری لائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پر کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا تب وہ کہتی ہے کہ کس بات کا ڈر اور بس اس سے ڈرنک لے کے پھر پینے ہی لگ گئی تھی جس کے بعد تو وہ کافی زیادہ ٹون ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کی حالت بھی خراب یہ ہیلپ کے لیے اپنے ایک فرین لی آن کو کال کرتا ہے پر وہ جان بوچ کے ہی دور ہونے کا بہانہ بنا دیتا ہے کہ سوری میں نہیں آ پاؤں گا حالانکہ وہ تو ادھر سائیڈ پہ ہی کھڑا تھا اب جیسے بھی تھا لو چین کو تو اسے سنبھال نہیں ہوتا ہے لو چین تو پھر اب یہاں پہ اسے ایسی حالت میں اپنے گھری لے کے آ گیا تھا ایسے کیسے اکیلا چھوڑ دیتا یہ تو پھر ادھر اسے چپک ہی گئی ہوتی ہے کہ تم کتنے ہینسوم ہو تمہارا جتنی تعریف کروں کم ہے ویسے لوس ہے جو کہ اس برامے کا سیکنڈ لیڈ ہی ہے ہماری ہیروین کو اسی صحیح لب ہو چکا ہے اور پھر ہمیں سیکنڈ لیڈ کے لیے اتنا برا نہیں لگے گا ابھی تو وہ اسے کریزی حرکتیں کرنے کے لیے روک نہیں لگا تھا یوں بھی پھر اسے اتنے اکلوس دیکھ کہ کسی کرنے والی ہوتی ہے کہ پھر اس کے اوپر گٹ جاتی ہے اگلے دن خود کو ٹائز کے ساتھ بندے دیکھ کے وہ تو حیران ہی رہ گئی کہ لچین یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ وہ تو پھر اسے بتانے لگتا ہے کہ کل رات کو تم نے مجھے اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو تم نے میرے پورے گھر کو ہی کبارکھانا بنا کے رکھ دینا تھا اور پھر جیسے ہی نوٹس کھولنے کے لیے اس کے کلوز آنے لگتا ہے تب تو اس کی ہارٹ بیٹی تیز ہو گئی تھی ویل پھر وہ فورن سے ہی پیچھے ہو جاتا ہے دونوں ہی اب پھر یہاں پہ جگر نہیں لگے تھے کہ تب ہی ڈور بیل بچتی ہے وہ تو پھر اسے چھپنے کیلئے ہی کہہ دیتا ہے یہ بھی ایک سائٹ پہ چلی گئی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ ایک لڑکی اس کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے ورنہ وہ لوگ اسے پریشان کرتے اب باہر کوئی اور نہیں بلکہ یوی کی بہن جن ہی تھی جو کہ ادھر لو چین کو ہی سیدیوز کہنے آئی تھی کہ پلیز تم مجھ سے شادی کر لو شینگین میں میں تو بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کی اب فیانسی ہوتے ہوئے بھی وہ اسے ایسی باتیں کرنے آگئی تھی یہ سن کے تو یوی بھی بیٹی مند میں اسے برا بھلا کہنے لگتی ہے اب اچھانک پھر سر ڈور بیل بچھتی ہے وہ تو پھر اسے بھی چھپنے کیلئے کہہ دیتا ہے وہ بھی سیدھی جا کے وہی پہ چھپی تھی جہاں پہ آل ریڈی یہ یوی بیٹھی ہوتی ہے سو اسے دیکھ کے اقدم سرپرائز رہ جاتی ہے کہاری تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اب کی بار باہر شینگ جین ہی تھا اور وہ لو چین کا بڑا بھائی ہے دونوں ہی ایک بہت بڑی کمپنی کے سی ای اوز ہیں اب بھائی ہیں تو لڑتے تو رہتے ہی ہیں ابھی اس بات کا جوی کو آج ہی پتا چلا تھا وہ صاحب تو اس پہ غصہ کرنے لگتے ہیں کہ تمہیں میری ایکس وائف کو پٹانے کی حمد بھی کیسے ہوئی اب یہ پھر اسے چڑانے کیلئے کہتا ہے کہ تمہاری تو ویسے بھی اب شادی ہو رہی ہے سو تمہیں اس کی اتنی زیادہ فکر کیوں ہو رہی ہے تم نے خود ہی تو اسے ڈیورس لینے کیلئے کہا تھا اب وہ چاہے جو کرتی پھرے تمہیں کوئی مسئلہ ایک ماوس ان کی پلیس پہ گزایا تھا سو یہ دونوں تو پھر اسے دیکھ کے چختی چلاتی ہوئی باہی ہی نکل آتی ہیں اب وہ انہیں دیکھ کے حیران جنہوں اس کے سامنے ناٹک کرنے لگی تھی کہ مجھے جوی ہی یہاں پہ بہلا پسلا کے لائی تھی اور لوچین تو مجھے خود سے شادی کرنے کیلئے فورس ہی کرنے لگا تھا اب پھر جوی اس کے سائیڈ لے کے اسے بتانے لگتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اب اس روم میں کیمرہ بھی لگا تھا سو لوچین اسے دکھا دیتا ہے کہ اب بتاؤ کس کی غلطی ہے وہ تو ایسے خامخام میں ہی اس بچارے پر الزام لگائی جا رہی تھی شینگین پھر جن پہ ہی غصہ کرنے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ شرم کرنی چاہیے اس نے اس سے شادی کرنے والے پلان پہ بھی گیو اپ کر دیا تھا ایون کے اب پشتا بھی رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے یوی کو ڈیورس دی ہی نہ ہوتی اور یہاں پہ وہ پھر سے اس سے پیچک کرنے کے لیے کہتا ہے وہ تو پھر بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں تو اب لوچین کو ہی پسند کرتی ہوں سو تم اب بک تو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب جو ہونا تھا وہ تو سو ہو چکا یہ میڈم تو غصے میں آکے نائف اٹھاکے یہاں پہ لوچین کو ہی مارنے لگتی ہے کہ آگے سے پھر یوی آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خاطر جان دینے پہ کہ وہ مجھے پسند ہی کرنے لگے یہ تو شکہ ہے کہ اسے زیادہ کچھ ہوا نہیں تھا اب تو یوں ہی بھی اس سے کنفیشن کر لیتی ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں سو میری فیلنگز کو اکسپٹ کر لو نا یہ دو رو ایک دوسرے کے کلوز یاد چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ کوئی ریسپونس دیتا اوپر سے لیون آکے اسے بتاتا ہے کہ تم سے مس منمن ملنے آئی ہے اب پھر انہیں اتنے کلوز اور ہنس نے مسکراتے دیکھ کے یہ تو پھر کافی جیلیسی فیل کرنے لگی تھی کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس کی کوئی گرر فرینڈ بھی ہے اس کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے اور میرے ساتھ تو ہر وقت مو ہی لٹکائی پھرتا ہے وہ تو یہاں پہ بہت ہی اپسٹ ہو گئی تھی کہ مجھے خیر اب اس کی لائف سے چلے جانا چاہیے ایک بار میں بیٹھی کافی زیادہ ڈرنگ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے اس کے فرینڈ میں تھرڈ میل لیڈ کی انٹری ہوتی ہے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کے لوچن کو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کا فیس تو پھر دیکھ نہیں والا ہو گیا تھا پر یہ بھی اسے کوئی باؤ نہیں دیتی آخر کو وہ بھی تو پھر منمن کے ساتھ ہی تھا یہ تو اس سے جوئی کو دور کر دیتا ہے کہ تم آئندہ اس لڑکی سے دور ہی رہنا تو تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا یہ دیکھ کے منمن تو یہاں پہ سمائل لی کرنے لگی تھی اسے سائٹ پہ لے جا کے وہ تو پھر بتانے لگتا ہے کہ تم جس لڑکی کو میری گل فرینڈ سمجھ رہی ہونا اصل میں وہ تو میری بہن ہی ہے اور کچھ نہیں یہ سن کے تو وہ بھی ایک دم سرپرائز ہی ہو جاتی ہے اب تو اس کا غصہ کم ہی ہو گیا تھا اب یہاں پہ وہ تو پھر اس کی جیلیسی پہ سمائل بھی کرنے لگتا ہے مائنی اپنی لف کنفیشن کے بعد یہاں پہ وہ تو اسے کسی کر لیتا ہے پر تبھی اچانک اس کے ہارٹ میں بہت زیادہ پین ہونے لگی تھی اس کے بعد ہی وہ اسے ہسپیٹل لے کے آ چکا تھا یوئی کی ہارٹ ڈیزیز تو بس دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی ایسے سمجھو کہ جیسے اس کے مرنے کے دن قریب ہوں اب وہ لوچین سے کہتی ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میں اس ورلڈ کی نہیں ہوں تو کیا تم بلیف کرو گے مجھ پہ نہیں نا خیر چھوڑو میرے مرنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں واقعی میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی اگر پھر ہماری قسمت میں ملنا ہوا تو ہم ضرور وہی پہ ہی ملیں گے اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کی تو ڈیکٹ ہو جاتی ہے اب لوچین تو بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ بیتائے سارے پلوں کو یہ یاد کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ ڈراما تو ختم ہو جاتا ہے ادھر ہماری ہیروین کی بھی اپنے گھر پہ آنکھ کھڑ چکی تھی وہ تو ادھر موبائل میں اپنا ڈراما ہی دیکھنے لگتی ہے کہ کہیں یہ سب میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی تھی ویل ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نیوز میں وہ تو پھر ایک سٹار لوچین کی طبیعت خراب ہونے کا سنتی ہے اس کا نام سنتے ہی یہ تو ایک دم پریشان ہی ہو گئی تھی کہ ارے یہ تو وہی ہیرو ہے نا وہ پھر اسے کیسے بھلا سکتی تھی وہ اور ان سے پھر سکارف پہن کے اور گلاسز لگا کے اس سے ملنے ہسپیٹل ہی جانے لگتی ہے باہر تو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں یہ تو تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوتی ہے کہ کیا لوچین مجھے پہچان پائے گا کہ میں وہی ڈرامے والی لڑکی ہوں لوچین کے تو سر پہ ہی چوٹ لگی تھی لیون پھر میڈیا کو بلانے ہی جانے لگتا ہے کہ اپنے شوز کے حوالے سے تم نے ان سے جو بھی بات کرنی ہے سو کر لینا اور سبھی کچھ کلیر بھی کر دینا اسے نگلتے جوئی بھی دیکھ چکی تھی سو اس لئے فوراں سے پیچھے سے ڈور اوپن کر کے اس کے پاس ہی آ جاتی ہے پہلے تو وہ ناٹک کرنے لگا تھا کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانتا ہوں شاید تم میری فین ہی ہوگی جوئی اب وہ تو بیچاری پھر ڈس آرٹ ہو کہ وہاں سے جانے ہی لگتی ہے کہ پھر رک جاتی ہے کہ ابھی کیا تم نے میرا نام دیا میں نے تو اپنے برز میں اپنا نام دیا ہی نہیں تھا سو تمہیں کیسے پتا چلا مین تم مجھے نہیں بھولے ہو تو وہ پھر یہاں پر سمائل کرنے لگتا ہے کہ ہاں بالکل تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں اس نے تو فائنلی اپنے ڈراما ورلڈ کی سویٹ ہارٹ کو پہجو آنے لیا تھا دونوں ہی ایک دوسرے کو خوشوں کے حق کر لیتے ہیں اتنے میں اوپر سے لیون بھی میڈیا کو لے کے یہی پہ آ گیا تھا سبھی پھر ان کی فوٹوز ہی کلک کرنے لگے تھے یہ پھر انہیں پیچھے کر کے ڈور بند کرنے کی اپنی پوری ناکام کوشش ہی کرنے لگتا ہے لو چین آئیوی کو تو مانو کہ جیسے اس سب کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو دونوں ہی اپنی مستی میں ہوتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہی اس ڈرامی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھنکس پور واشنگ اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیوش لگتی ہیں تو پلیز اسے لائک پہ کر دیا کریں تھنکیو